شان ابھی تک ایک ہیرو میٹیریل ہے اور ہیرو ہے اور کمال لگا ہے شان کی باڈیو، شان کا ایکشن، شان کا سٹائل، کیمرہ ورکس بہت زبردست ہیں یعنی پیسہ لگایا ہوئے اور ایکشن فلم ہے ایڈیٹنگ کے اس کے اندر بہت زیادہ ایشوز تھے ایم وائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باقبر رہ سکے السلام علیکم ناظرین میں ہوں شیکہ اسم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم وائی کے نیوز ٹی وی آج میں ریویو لے کر آیا ہوں فلم زرار کا زرار فلم ہے شان کی شان نے اس فلم کو ڈیریکٹ کیا ہے اس کو لکھا بھی ہے اور اس کو پروڈیوز بھی کیا ہے اور اس کے اندر ایکٹنگ بھی کر رہے ہیں یعنی ہیرو بھی ہیں اور یہ فلم جو ہے وہ کیسی ہے میں آپ کو بتاؤں گا یار یہ سپائلر فری ریویو ہوگا اس کے اندر میں سٹوری نہیں ریویل کروں گا اس کے اندر میں وہ اٹویسٹنٹرنز کچھ نہیں بتاؤں گا صرف میں بتاؤں گا یہ فلم کیسی آپ کو دیکھنی چاہیے نہیں دیکھنی چاہیے وہ تو آپ کی مرضی ہے مگر یہ کیسی مجھے کیسی لگی ہے میں آپ کو لازمی اس ویڈیو میں بتاؤں گا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویسے ہم آپ کو سچ سچ بتاؤں فلم زرار دیکھ کر نا مجھے ٹیچ بٹن تھوڑی نا اچھی لگنا شروع ہوگی اس کا یہ نہیں مطلب زرار بری فلم ہے زرار ایک اچھی فلم ہے یعنی شوٹ بہت اچھی ہوئی ہوئی ہے کیمرہ ورکس بہت زبردست ہے یعنی پیسہ لگایا ہوئے اور ایکشن فلم ہے اور ایک اچھی ایکشن فلم ہے ایکشن بہت زبردست ہے اس کے اندر کارچے سین بہت کمال بنائے ہوئے ہیں اس کے اندر ایکشن اور شان اتنا زبردست لگے شان ابھی تک بڑا نہیں ہوا شان ابھی تک ایک ہیرو میٹیریل ہے اور ہیرو ہے اور کمال لگا ہے شان کی بوڈی شان کا ایکشن شان کا سٹائل اور شان کے ایکسپریشن تو پوری فلم میں ایک ہی رہے ہیں وہ تو جس طرح کا رول ہے اس کے اندر وہیں ہی رہنے چاہیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے مگر اس فلم کے اندر جو مجھے ایشوز لگے ہیں ایک تو مینلی ایشو لگا ہے دبنگ کا ٹھیک ہے جو ڈبنگ اس فلم کی ہوئی ہوئی ہے اور وہ نا وائس سنک ٹھیک ہے کافی سینز ایسے ہیں جس کے اندر مجھے وائس سنک نہیں لگ رہی ہے یعنی زبان جو ہے یہ موہ ڈیفرنٹ ہل رہا ہے اور جو یہ ڈائیلوگ بولے جا رہے ہیں جس چیزہ ڈائیلوگ کے واز آ رہی ہے وہ ڈیفرنٹ آ رہی ہے مجھے نہیں سمجھ جائے یہ ڈبنگ میں کیا ایشو ہوئی ہے یا پھر یہ وائس سنک نہیں ہوئی ایڈیٹنگ کے اس کے اندر بہت زیادہ ایشوز تھے میرا اکل ایڈیٹر جو تھا اس نے کچھ ایشوز کی ہیں کچھ مسئلے کی ہیں اس کی وجہ سے وائس سنک نہیں سے اتنا ہوئی اس کے علاوہ تھوڑا پیسنگ کا ایشو تھا تھوڑی سی فلم بور اور ڈرائگ ہو گئی تھی ہائیٹنگ سٹوری ایسی تھی کوئی تھوڑا فلیش بیک کی چیزیں دکھا رہے تھے اور وہ تھوڑا تھا نا سسپنس کریئٹ کرتے شاید اس لیے تھوڑی نا ڈرائگ لگ رہی تھی مگر ایکٹنگ وائس بہت کمال سب نے کمال ایکٹنگ کی ہے شاہ نے کمال ایکٹنگ کی ہے ندیم بے کمال کے لگے ہیں بڑے زبدہ سائے ہیں ہیروین کی بھی ایکٹنگ ٹھیک تھی فورس ٹائم تھا کچھ سین میں بہت اچھی ایکٹنگ کی ہے کچھ سین میں بہت بری ایکٹنگ کی ہے مگر یہ کہ کچھ سین میں ہیروین بہت پیاری لگی ہے کچھ سین میں اتنی پیاری نہیں لگی میرے خواہلہ اسٹم میک اپ مین پتہ نہیں کدھر گیا تھا مگر اوورال ہیروین پیاری ہے اچھی ہے اس کے لئے وہ باقی بیچ سپورٹنگ ایکٹرز ہیں انہوں نے ٹھیک ایکٹنگ کی ہے مگر یہ کہ انگلیش کچھ انگلیش میں تھی مگر زیادہ تار اردو میں ہی تھی فلم کوئیسا مسئلہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جب انگلیش بول رہے تھے تو سپٹائٹلز انگلیش میں کیوں آ رہے تھے کیونکہ پوری فلم میں انگلیش میں سپٹائٹلز وہ آن کی ہوئے تھے اس کے اندرہ آپشن نہیں تھی سپٹائٹل آف کرنے کی وہنا میں عام طور پر سپٹائٹل آف کر کے ہی دیکھتا ہوں مگر وہ انگلیش بھی بول رہے تھے سپٹائٹلز بھی چال رہے تھے وہ تھوڑا جیب لگ رہا تھا مگر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے بگر باقی جو ہے اوورال فلم یہ کہ دیکھی جا سکتی ہے کوئی ایسا ہو نہیں ہے کہ یار نا دیکھیں وغیرہ مگر ہوئی ہے کہ کچھ کو یہ فلم اچھی لگ سکتی ہے کچھ کو بری لگے گی کچھ کو بس سو سو لگے گی مگر ہٹ ہوگی کہ نہیں ہے تو ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے باکس آفیس جو ہے نمبرز وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور سار سار اپڈیٹ کرتا رہوں گا بس ٹھیک تھے کچھ گانے جو تھے وہ سیچیشن کے حوالے سے تھے سیچیشنل سانگز تھے رات فتح علی خان کا بھی تھا اور عبدہ پروین کا بھی تھا اور ایک دو گانے اور تھے اوورال جو تھا وہ ایک نا انٹرٹیننگ فلم تھی اگر آپ ایکشن فلم دیکھنا چاہتے ہیں ایکشن فلم آپ کو پسند ہے اور شان کیا فین ہے تو یہ فلم آپ دیکھ سکتے ہیں مگر یہ کہ اگر یہ ایڈیٹنگ اور یہ ٹیکنیکل یہ چیز سے مسئلے نہ ہوتے تو یہ فلم بہت بہتر اس سے زیادہ اچھی بھان سکتی تھی تو لیٹس سی آگے کیا بنتا ہے اس فلم کے بارے میں میں تو اس فلم کو سکور دوں گا سکس آٹ اوف ٹین تو آپ لوگوں کیسی لگے فلم آپ لوگوں نے دیکھے کہ نہیں یہ کومنٹس میں ضرور بتائے گا اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ شیخ قاسم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ